موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایک نئی جاب سے لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں آج کی جاب جو ہے یہ بینک سے ریلیٹڈ ہے بینک الفلاہ میں جاب آئی ہے ایسے نوجان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت اچھا اپسن ہے جن کی ایڈکیشن کامرس ہے بی اے بی ایسی اور کامرس ایڈکیشن والے جو ہے بی اے اور ایم اے والے لوگ جو ہے کہ اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہیں تو آپ گوگل میں جا کے بینک الفلاہ لکھے اس کو سرچ کریں جیسے ہم اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بینک الفلاہ کی آفیشل سائٹ جو ہے کہ وہ آپ کو نظر آئے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے بینک الفلاہ کے اوپر جو ہے کہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بینک الفلاہ کی آفیشل جو ہے ویب سائٹ یہاں پہ آپ کو اوپن ہو جائے گی اور آپ کو مل جائے گی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو کرنٹ اوپننگ کے اندر جو ہے کہ وہ آپ کو جو ابھی اپلیکیشنز جو جو اویلیبل ہیں جاب تو ان کے لیے اپلائی کرنے کا پرسیجر جو ہے کہ وہ یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ دکھا رہے ہیں لیکن جو ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو کرنٹ ویکنسیز پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کرنٹ ویکنسیز پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چار پوسٹیں جو ہے ان کے لیے آل سیٹیز کے لیے فل ٹائم پرمنٹ جابز ہیں ریلیشنشپ مینیجر ایس ایم ای کی جاب ہے کاؤنٹر سروس آفیسر کی جاب ہے ریلیشن اگزیکٹیف اور ریلیشنشپ مینیجرز کی جاب ہے پوسٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ سولہ مارچ ہے اس کی یہ آل سیٹی یعنی کہ تقریباً پورے پاکستان کے لیے یہ جابیں ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ڈسکاس کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ایک بار یاد رکھیں کہ یہاں پہ اپلائی کرنے کا پرسیجر تھوڑا سا دوسری ویب سائٹ سے مختلف ہے کہ آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے اپنے جو ہے کہ وہ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے لیکن ہم یہاں پہ آپ کو جو ہے کہ پورا پرسیجر بتاتے ہیں جیسے ہم ریلیشنشپ ایکزیکٹیو کی جاب کو اپلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپلائی کے بٹن پہ کلیک کرتے ہیں آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جاب سے ریلیٹڈ جو ہے کہ وہ مکمل انفرمیشن دی گئی ہے انڈسٹی بینکنگ فنانس سروز کٹیگری کے اندر سیل اینڈ بزنس ڈیویلپمنٹ ہے ٹوٹل پوزیشن ملٹیپل ہیں یہ مطبعہ انلیمٹڈ جابز ہیں بہت سارے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جاب ٹائپ ہے یہ فل ٹائم ہے فرس شفٹ ڈیو کی جاب ہے جنرل ڈیوٹی ہے اور ڈیپارٹمنٹ میں ریٹیلر بینکنگ ہے جاب لوکیشن میں آل سٹیز ہے جنڈرز نو پریفیس ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ آپشن موجود ہے کہ یہ میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے چھبیس سال ہے منیمم ایڈیوکیشن جو ہے وہ بیچلر ہونی چاہیے کیریئر لیول انٹر لیول انٹری لیول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل فریش لوگ جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے نیچے بھی لکھا ہوا ہے منیمم ایکسپیرینس یعنی کہ ان کو ریکوارڈ نہیں ہوتا جیسے ابھی یہ بی کام اور ام کام والے سٹوڈنٹ ہیں تو وہ اس جاب کے لیے بہت اچھا چانس ہے ان کے لیے تو وہ اس جاب کے لیے بڑا ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کی ڈیٹ جو ہے وہ تین اپریل ہے اور جو ہے اور پوسٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ سولہ مارچ ہے تو یہاں پہ جو ہے جاب کی ڈسکرپشن بھی نیچے منشن کی گئی ہے کہ یہ آپ کا جو ہے کہ اگر اگر ون سے ٹو یئر کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ سیل سے اپلائی کا پروسیجر تھوڑا سا دوسری سائٹ سے مختلف ہوتا ہے تو آپ کو پہلے اپنے کریئٹ اکاؤنٹ میں جانا ہے یعنی کہ آپ کو بینک الفلا کے ساتھ جو ہے اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس میں آپ یہاں پہ اپنا فل نام ڈالیں گے میڈل نیم ڈالیں لاسٹ نیم ڈالیں جنڈر بتائیں میل ہیں فی میل ہیں اس کے بعد اپنی ڈیٹ آو بارت بتائیں کنٹری سیلیکٹ کریں آپ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ہے کہ جو آپ یہاں پہ سیٹی بتائیں آپ کس سیٹی سے ہیں اور اس کے بعد اپنا ای میل آئی ڈی ڈالیں موبائل نمبر جالیں ہوم اڈریس ڈالیں نیسی نمبر ڈالیں یہاں پہ اس کے بعد اکیڈمی کو انفرمیشن کے اندر آپ نے اپنے ڈگری لیول بتانا ہے کہ آپ کے پاس موسٹر ڈگری ہے یا آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے یہ جو بھی ایڈیوکیشن ہے وہ آپ اپنی یہ بتائیں میجر سبجیکٹ آپ کو انہیں اگر نمسال کے طور پر کامریس انڈسٹی بی کام یا ایم کام پڑھا ہوا ہے تو آپ کامریس کے سبجیکٹ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے جس یونیورسٹی اور ادارے سے پڑھا ہے وہاں وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے اور کس ہیئر میں آپ کی ڈگری فائنلائز ہوئی ہے وہ یہاں پہ آپ دیں اس کے بعد پرسنل انفرمیشن میں آپ جائیں گے اگر آپ کا کوئی ورک ایکسپریئنس ہے تو وہ آپ بنائیں کس انڈسٹی میں ہے آپ کہاں پہ گئے جاب کب سے سٹارٹ کی ٹوٹل ایکسپریئنس کیا بنا اس کے بعد آپ کا جو ہے کہ وہ فنکشنل ایریا کیا تھا کیریئر لیول آپ کا کیا تھا جاب ٹائٹل کیا تھا یہ ساری انفرمیشن آپ سے پوچھی جا رہی ہے کمپنی کا کیا نام تھا جس کے ساتھ آپ جاب کرتے رہے ہیں پاکستان میں تھے انٹرنیشنل لیول پہ تھے آپ یہ بتائیں سٹی آپ کس شہر میں کام کرتے رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن جب آپ یہاں پہ پٹ اپ کر دیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک کیپچا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کیپچا میں یہی سیم جو کیپچا لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ ایڈ کر کے اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کرنے جیسے ہی آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے کہ وہ واپس یہاں پہ آپ جیسے یہ پہنچنگ ہے تو یہاں پہ آپ کو جو اپلائی جوب کا جو اپشن ہم نے یہاں پہ اپن کیا تھا تو یہ دوبارہ سے آپ کو شو ہوگا اب آپ اپلائی جوب پہ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو already members unsign here یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ کا وہ اکاؤنٹ create کرنے کا ہی طریقہ سمجھایا ہے کہ جیسی وہ آپ کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنا ای میل آئی ڈی اور اپنا password جو بھی آپ نے رکھا ہوگا وہ آپ login کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے الفلا بنک کے ساتھ آپ login ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس جاب کے لیے apply کر سکتی ہیں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو جو ہے کہ وہ بتا دی جائے کہ یہاں پہ end پہ ایک چیز لکھا گیا ہے کہ cv کو بھی جو ہے کہ آپ نے consideration کرنی ہے drop your cv آپ نے اپنا cv بھی جیسے ہی آپ اس بٹن پہ بھی click کریں گے تو same وہ آپ سے ای میل آئی ڈی اور password مانگے گا login کرے گا اور پھر آپ کا cv جو ہے کہ آپ کا submit ہو جائے گا تو اس کے لیے کوئی جو ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلائے جائے گا بلکہ آپ کو directly call کی جائے گی اور interview کے لیے آپ کو call کی جائے گی اور کوئی test وغیرہ اس کا نہیں ہوتا یہ direct آپ کو call کریں گے شامی ٹی وی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس پر like کریں comment کریں تاکہ آپ کو جو ہے ہم آپ کے لیے نئی updates لاتے رہیں شکریہ